امیر جماعت اسلامی ذیلہ کوئٹا حافظ نور علی صاحب کی دعوت پر ہم ان کے گہوں سملی کچھلا گئے ماسٹر اماناللہ صاحب بھی ہم رہتے حافظ صاحب ایک متحرک دینی رہنما ہے وہ میرے استاد بھی رہے ہیں انہوں نے سملی میں امارہ اس اقبال کیا پھر ہم نے ان کی سکول کا وزٹ کیا جس میں پانچ سور سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہے حافظ صاحب نے ایک انڈور پٹو بال گرونڈ بھی بنایا ہے جس میں علاقے کے نوجوانوں کو کھیل اور مصبت سرگرمیوں میں اس سلینے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ حافظ نور علی صاحب نے ایک مدرسہ بنات کے لئے اور ساتھ ہی ایک مدرسہ طلبہ کے لئے قائم کیا ہے بنین کے لئے ان دونوں مدارس میں تین سو بچیاں اور تین سو تیس بچے زیر تعلیم ہیں اس طرح تقریباً ایک آزار سے زیادہ علاقے کے بچے حافظ صاحب کے زیر نگرانی تعلیمی اداروں میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم بھی اور اثری بھی اس کے علاوہ حافظ صاحب نے الخدمت کے تعاون سے کوارٹر فلٹرنگ پلانٹ بھی نصب کیا ہے اپنی زمین پر جس سے سنکڑوں لوگ روزانہ مصطفید ہو رہے ہیں اور آس پاس کے غریب لوگ وہاں سے پانی پینے کی استعمال کیلئے لے جاتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ نورالی صاحب کا عوامی مزاج کے ساتھ جماعت کی دعوت کو پیلانا انشاءاللہ جماعت کے لئے اچھے نتائج پیدا کرے گا جماعت نے اگلے انتخابات کے لئے دوہزار تیس چوبیس کی انتخابات کے لئے حلقہ پی بی چوبیس کا ٹکٹ بھی حافظ نورالی صاحب کو دیا ہے اگر علاقے کی عوام چاہتے ہیں کہ ان کی نمہندگی اسمبلی میں اچھی طرح سے ہو اور ان کی آواز اسمبلی میں پہنچے تو ان کو حافظ نورالی صاحب کو منتخب کرنا چاہے علاقے کے لئے انشاءاللہ حافظ نورالی صاحب کے زیری قیادت جماعت اسلامی کوئٹہ کی دعوت فیلے کی اور حافظ صاحب کے تعاون سے علاقے کے عوام کی خدمت جاری رہے گی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے نیکی ردو میں کمیابی دے اور انہوں نے نیکی دعوت اور علم و تعلیم کا جو کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں میں برکت ڈالے اور ان کو کامیاب کرے اپنے نیک منصوبوں میں یقینا یہ ایک خدمت ہے تعلیم دینا تربیت دینا شعور بیدار کرنا سانوں کی خدمت کرنا مصبت سرگرمیوں کے مواقع فیدا کرنا اللہ تعالیٰ ان کے ان کوششوں کو کامیاب فرمائے آمین اور جماعت کی دعوت کے لئے ان کی خوششوں کو قبول فرمائے اور ان میں برکت عطا فرمائے آمین